ہیلو بی ورز ویلکم ٹو می چینل رضا ہومی پیتھی دوستو شریر کو سوست رکھنے کے لیے شریر میں بہت سارے انگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا شریر سوست رہتا ہے اگر یہ انگ ہماری یہ بوڈی کے پارٹس اگر صحیح کام کرتے ہیں تو ہم سوست رہتے ہیں تو اسی میں ایک ہمارا بہت ہی مہتپورن انگ ہے لیور لیور شریر کا بہت ہی مہتپورن انگ ہے جس کی وجہ سے ہم سوست رہتے ہیں یہ ہمارے شریر میں بہت سارے کام کرتا ہے آپ کو جان کر یہ تحجیب ہوگا کہ لیور کا کام بوڈی میں کم سے کم پانچ سو فنکشن ہے اتنی سارے اس کے فنکشن ہیں تو اس لیے لیور کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تو دوتو لیور ہمارے شریر میں دائیں طرف استحت ہوتا ہے یہ ہماری جو ریفٹس ہے اس کے ریفٹس کے نیچے لیور ہوتا ہے یہ 1.3 سے لے کے 1.7 گرام تک ہوتا ہے 1.3 سے 1.7 کیلو گرام تک ہوتا ہے 1.5 کیلو گرام تک ہوتا ہے لیور کا رنگ لال ہوتا ہے یا ڈارک چوکلیٹ کلر ہوتا ہے یا براؤن کلر ہوتا ہے لیور کا کام ہے ہمارے کھانے کو ڈائجسٹ کرنا اور پیت کو بناتا ہے ہماری بوڈی کو ایمینٹی دیتا ہے ہمارے انفیکشن سے لڑنے کی طاقت آتی ہے لیور ہمارے بلڈ کو فیلٹر کرتا ہے اور جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو اس سے ہمیں نیوٹریٹس ملتا ہے ویٹامین پروٹین وہ بوڈی کے تمام پارٹس میں بھیجتا ہے تو لیور اگر آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی دوائیں کھاتے ہیں جس میں ٹاکسن بہت زیادہ ہے تو وہ لیور اس ٹاکسن کو بھی ساف کرتا ہے جو دوائیں جو آنٹی بائٹک ہوتی ہیں جو گرم دوائیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ لوگ عام طور پر دوائوں کا میسیوز بھی کرتے ہیں بے ضرورت دوائیں کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بوڈی پر اثر پڑتا ہے لیکن لیور اس کو بچاتا ہے تو اس کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ بوڈی تک چلے جاتے ہیں لیکن جو اس کے ٹاکسن رہ جاتے ہیں وہ ہمارے یورین اور اس ٹول کے دریئے سے باہر ہو جاتے ہیں تو لیور ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے ہمارے بلڈ شوگر کو کنٹرول رکھتا ہے کاربو ہائیڈریٹ اور پروٹین اس کو بھی بناتا ہے اور ہمارے جو کھانے میں نیوٹرینٹس ہیں ان کو بلڈ کے ذریعے سے تمام بوڈی میں پھیلاتا ہے تو لیور کے اس طرح سے بہت سارے فائنشن ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لیور جو ہے ہماری کیمیکل فیکٹری ہے اس لیے کہ لیور سے بھی کیمیکل بہت سارے ایسے نکلتے ہیں جو ہمارے کھانے کو ڈائجش کرتے ہیں جو ہماری بوڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو اس لیے لیور کا سوس رہنا بہت ضروری ہے لیور اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے لیور کوئی خرابی ہو رہی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا تو اس کے سمٹم عام طور پر یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے کھانا حضم نہیں ہوگا کھانا آپ کا پیٹ میں بھرا رہے گا اُلٹی معلوم ہوگی سر میں درد ہوگا سینے میں جلن ہو سکتی ہے تو لیور سے ریلیٹیڈ بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کا بلڈ ٹیسٹ کرانا سب سے صحیح رہتا ہے لیور فنکشن ٹیزم LFT اس لئے بہتر ہے کہ آپ لیور کو اگر آپ فنکشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ نارمل ہے کی نہیں ہے تو اس کے لئے آپ LFT ضرور کرانا LFT میں ہمارے جو انزائم ہیں جو لیور سے انزائم نکلتے ہیں وہ اس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے انزائم کتنے ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں یا پروٹین ہو رہے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیور ہمارا کتنا کام کر رہا ہے یا لیور کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے تو LFT کرانے کے بعد پھر آپ کو اگر یہ پتا چلتا ہے کہ لیور میں پرابلم ہو رہی ہے انزائم میں دکٹرپ ہو چکے ہیں تو اس کا علاج کرائیں اور اس کی ہمپیتک میں بہت اچھی اچھی ہمپیتک دمائیں ہیں تو دوستو یہاں پر میں ہمپیتک دماؤں کی سیری شروع کروں گا آج میں دماؤں کے بارے میں نہیں بتاؤں گا آج میں صرف لیور کے بارے میں نہیں بتایا اب میں لیور کی پرابلم ہوتی کیوں ہے یہ تھوڑا آپ کو شوڑ بتا دیتا ہے تو لیور عام طور پر کیوں خراب ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ الکول لیتے ہیں یا بہت زیادہ سموکنگ کرتے ہیں اس سے لیور بہت برا اثر پڑتا ہے لیور ڈیمیج ہو یا بہت زیاری دمائیں جو میسیوز کرتے ہیں چاہے انٹی بائٹی ہو چاہے پین کلور ہو اگر آپ اس طرح کی کیمیکل کی چیزیں الوپیتی میں کوئی بھی دمائیں لے رہے ہیں جن کا سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے بھی لیور پر اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری کھانے پینے میں اگر آپ کا بیلنس ہی نہیں ہے اگر آپ فاس فور بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جنگ فور زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی لیور پر اثر پڑتا ہے لیور ایک آرگن ہے جو باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہے یہ گلینڈ ہے جو سب سے بڑی باڈی میں گلینڈ ہوتی ہے اور بہت ہی مہتپورن آنگر اس لیے کہ سارے فنکشن باڈی کے لیور سے ہی ہوتے ہیں تو لیور ڈیمیج ہونے کی جیسی مانی بجا 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 انہیریٹڈ بھی ہو سکتی ہے جنیٹک بھی ہو سکتی ہے موٹاپا ہے اگر آپ کا ویڈ زیادہ ہے تو اس سے بھی آپ کو لیور کی پرابلم ہو سکتی ہے سیڈنٹری لائف جو موڈن لائف ہے کھانا ٹائم پہ نہیں کھانا بہت زیادہ پروٹین لینا بہت زیادہ نان ویڈیٹرین ڈائیٹ لینا فائٹس لینا اور لیک آف ایکسرسائز اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس پہ بھی لیور ڈیمیج ہوسکتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ نارمل ہیلی ڈائیٹ لیں پراپر ایکسرسائز کریں اور جو نشہ ہے اس سے دور رہیں تو ان سے باتوں کو فالو کریں اس سے آپ کا لیور بلکل صحیح رہے گا تو دوستو میں نے لیور کے بارے میں بتایا میں اب اگلے ویڈیو میں کچھ محبتی دوائیں بتاؤں گا شورٹ میں تو آپ اسی طرح میرے چینل کو دیکھتے رہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں شکریہ 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 شکریہ